اسلام علیکم میں ہوں نبی ریاض بنوہا سب سے پہلے آپ ایک بار ترسیل پڑھ رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی جو بہترین مرومات ہیں وہ آپ کو بروقت پہنچتی رہیں اسلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے گندم کی رسٹ کے خلاف سب سے زیادہ مضاحمد مبارک تیرا حساب چھٹے نمک پر ہے انہاج اور ساتھے نمک پر اچھالا آٹھے نمک پر ہمارے پاس ہے راکستان تیرا نوے نمبر پر ہے بورلال دسوے نمبر پر احسان تیرا گیاروے نمبر پر ہے فتح جانب اور باروے نمبر پر ہے ہمارے پاس زکول تیرے نمبر پر ہے ہمارے پاس بورڈ ہمارے پاس ان تیرا اقسام میں سے جو یہ والی پہلی پانچ اقسام ہیں یہ گلشتہ ساتھ منذور ہوئی ہیں اس میں آپ اکبر غازی فخر بکھر بکھر سٹار مرکز اکبر خیصل آباد کی منذور شدہ قسم ہے غازی باہول بور کے تحقیقی نارے کی ہے فخر بکھر اور بکھر سٹار ہمارے بکھر کے تحقیقی نارے کی ہے مرکز استانباد کی ہے اور یہ پانچ اقسام پچھلے ساتھ پاس ہوئی ہیں ان میں سے اکبر کی غازی باہول بکھر بھی بہت اچھی ہے اس میں زنگ کول سے زیادہ زیر شامل ہے پورٹی فائرڈ ہے یہ گلندوں اور اس وقت اس کا بیج مارکٹ میں بہت کم دستیاب ہے غازی باہول بور کی ہے لنبا سٹا ہے اس پر میں نے سابقہ سال میں سو سے زیادہ ایک سٹے میں دانے دیکھے تھے سٹا لنبا ہے جوہر سے بھی اچھی ہے جوہر کے بعد جس میں ہے پوٹنشل اور بکھر سٹار اور فخر بکھر پر بہت کام رسط لگی ہے پر وارنگ کی بہت اچھی ہے تو یہ پانچ اقسام آپ کے پاس ان کا اس سال بیج اگر کئی سے ایک ایک اگر کبھی مل جائے تو وہ لگا لیں تاکہ اگلے سال آپ کو بیج بن جائے اس وقت پرائیوٹ کمپنیز میں ہیں پنجاب سی کے پاس بیج بہت کم ہے اگر وہ دے رہے ہیں تو صرف ان کارسکاروں کو دے رہے ہیں ان ریجسٹرڈ گروڑز کو دے رہے ہیں جن سے وہ اگلے سیزن میں بیج واپس لے کر اس کٹائی کے وقت بیج واپس لے کر پھر وہ آپ کا کارسکاروں کو زیادہ لیں گے ان اقسام کا مارکٹ میں بیج اس دفعہ بہت کم دستیاب ہے ان کے بعد آنے والی ان کے بعد جو ماضی کی احسام ہے انارج انارج کتنی کم ہے بہت اچھی برائیٹی ہے اس پر بھی رست کام باگام ہوتا ہے اجالہ بھی بہت اچھی برائیٹی ہے پاکستان تیرا میں نے اپنے علاقے میں کافی کارسکاروں کو بزشتہ صاحب بھی دیکھا ہے اچھی پیداوات ہی لے رہے ہیں اور اس میں بہت اپنا پیدا کرتی بھی زیادہ ہے آپ کو خوراک میں دندم کے میں ہی اضافی زید ملی جاتا ہے جو کسیت کے لئے گولڈ بھول بھول کی گولڈ سولہ درمیانے ہی قد کی درمیانے وقت دکاشت کی قسم ہے یہ ہی اچھی ہے تو ان میں سے جو ریسرچ کے جو پچھلے سال کے جو پچھلے انہوں نے ٹیٹا لیا ہے پچھلے سال جو انہوں نے فیلڈ انالیسس کیا ہے اس کے مطابق یہ والی اقسام اب اس سیزن میں ان میں قوت مدافعہ زنگ رسٹ کے اگینس قوت مدافعہ بہت زیادہ ہے آپ یہ لگا لیں گے تو آپ کو یقیناً انشاءاللہ آپ کو رسٹ کے اگینس سکرے نہیں کرنے پڑے گی اور قیمتی بات میں یہ ان تیرا اقسام کو چاہے آپ اگیتی میں لگائیں یا پچھے اگیتی میں لگائیں نومبر کے شروع میں لگائیں یا نومبر کے آخر میں لگائیں ان پر رسٹ یا گوئی کا حملہ کام ہو سکتا ہے جس میں آپ کو پیداوار کی جو ہے پیداوار آپ کی یقینی ہے آپ کو گلد و گلد سان کا باعث نہیں بلے گی جبکہ اور بھی ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن اقسام میں قوت مدافعہ درمیانی ہے کن اقسام میں قوت مدافعہ بہت کم ہے اور آپ کو وہ بتائیں گے کہ وہ کم قوت مدافعہ پاری اقسام کب لگائیں کونسی اقسام ہیں اور کیا وہ نہیں لگانی چاہیئے ہمیں بھی بتائیں گے درمیانی بہت مدافعہ پاری بھی کچھ اقسام ہیں جن کو آپ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیلیں بتائیں گے تو ابھی اس موسم میں ابھی سے ہی ان اقسام کو آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ کو جہاں سے پرائیویٹ کمپنی سے کسی تصدیق شدہ کمپنی سے جہاں سے آپ کو بیش ملتا ہے آپ نے بیش یقین ہی کر لیں اور اس سال گندم کا ریٹ زیادہ ہے یہ سال گندم کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا موسم کی پیشنگ ہوئی ہے کہ صدیاں ذرا لمبی ہوں گی طبیل ہوں گی اور زیادہ سخت صدیاں ہوں گی تو ان میں طبیل صدیوں میں پھر ہمارے پاس مسئلہ آ سکتا ہے ایٹم ریچرد راؤن ہوا اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ گندم پر رست آتا ہے پر ملی کے آخر سے پچھلے سال ہمیں جنوری کے آخر سے ہی ہمارے رائے پیغاری کے جو ہمارے پتالجسٹر ہیں سعید امان خان صاحب اور اشد بلوج صاحب ان کے تجدیے سے پچھلے سال انہوں نے بتایا کہ جنوری کے آخر میں ہی جنوری پنجاب کے کچھ علاوہوں میں رست کے ہمجھے کی خبر آگئی تھی اور فروری میں رست شدید ہو گیا تھا جو کہ مارچ کے آغاز تا اس کا حملہ شدید رہا جس میں سے بہت زیادہ کاشتکار اپنا نمسان ہوا چکے ہیں تو آپ اگر گندم لگانا چاہتے ہیں تو آپ بزنس بان کرنیے آپ ابھی سے اپنے بزنس کو ذہن میں رکھ لیے ہیں پہلے مرلے پر آپ کے پاس رست کے اگینس جو محفوظ برائٹی ہیں جن میں زیادہ بہت ملافیت والی برائٹی ہیں وہ لگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ دستیاب نہیں ہوتی پھر اگلی علیوں میں ہم آپ کو بتائیں کہ دوسرے مرلے پر آپ کو اگر ان میں سے کم بیش ملتا ہے کونسی لگانی چاہیے اور کس طرح لگانی چاہیے اس سیزن میں اس سیزن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ہمارا عزادہ داری اور حیصلہ باد کے ڈاکٹر جاوید صاحب ان سے ہم آپ کو انفرمیشن جیسے ہی گندم کے حوالے سے پورے سیزن بار آپ کو بہترین رہنمائید دیں گے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں ہمارا اور ہماری ریسرچ کا مقصد آپ کی پیداوار کو ہر صورت میں بہتر کرنا آپ کی پیداوار کو اوپر لینا کیا آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ کی جو پیداوار ہے وہ نوے من سے زیادہ ہے ان اقسام میں پیداواری صلاحیت نوے من سے زیادہ ہے یہ ریسرچ اپنے ٹرائل میں ڈٹھا لے چکی ہیں جو ترقی پسند کاشتکار ہیں جو اچھے کاشتکار ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو ہر منہ لیبر ہر ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں ان کی پیداوار ساٹھ من پر رہ کرتے ہیں اور پنجاب کی یا پاکستان کی پیداوار تیس من ہے تو آپ سوچ کیجئے کیا آپ ان تیس من مولوں میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس جزئر میں رہیے گا ہم آپ کو بہترین سے بہترین دندم کی رہنمائی دیتے رہیں گے ہمارا مقصد کہ آپ کو ترقی پسند کاشتکار کی لسٹ میں لے کرنا ترقی پسند کاشتکار اپنے ہر عمل کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں اس لئے وہ آگے جا رہے ہیں ان کا شرعہ منافع زیادہ ہے ان کی فصل اچھی ہوتی ہے تو آپ کی غلطیاں کا مہاں ہیں اس سیزن میں آپ دیکھتے رہیے گا ابھی یہ دیکھ دیجئے گا کہ کیا آپ کی یہاں پر غلطی دنگی اور اگر آپ کی بنیادی خراب ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی فصل پھر رسک میں آگی اس کے لئے پھر آگے آگے ہیں آگے اس کا توڑ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آخر میں ایک بات کی جاتی ہے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں آپ کا فائدہ ہے اس میں ہم آپ کو پورے سیزن میں دنگل کی معلومات دیتے رہیں گے ایک اکڑ گندم ان کے شعبہ گندم اور میں نے باہنی مشابت سے ایک آپ کے لئے نئی سوچ ایک نئے انداز شروع کیا ہے وہ ہماری سوچ یہ ہے جس کا نام ہے کہ ایک اکڑ گندم لگائیں راری بہول پور کے ساتھ اس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ایک اکڑ گندم ہم لگائیں گے ریسرچ میں راری میں جیسے ہم لگائیں گے جب ہمارا وقت کا شروع ہوگا وہ سارا پروسس اس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر اس کی ویڈیو اس کے تفصیل جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ہمارے سوشل میڈیا پر اور جو ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں اس منصوبے میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جیسے ہم لگائیں گے جس وقت ہم لگائیں گے وہ ہمارے ساتھ جوٹ جائیں گے وہ بھی اپنی قدم ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق لگائیں گے جو آپ کو ریسرچ جو تجادیز دیں گی آپ پیسے ہی لگائیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ ہم آپ کو ریجسٹر کر لیں گے ہماری ویبشائٹ انگی کلچر اور بکے پر وہاں کا ہم آپ کو لنکھ دیں گے وہاں آپ آ کر ریجسٹر ہو جائیں ریجسٹریشن میں آپ اپنی بنیادی معلومات دیں گے پھر یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ریسرچ لگاتی ہے آپ نے اس میں پیچھے آپ کا وقت کارش کونسا ہے آپ نے کونسا ہے آپ کی کھادیں کیا ہیں آپ کا پانی کب لگا آپ ہماری ویبشائٹ پر وہ معلومات ہمیں دیتے جائیں گے آپ کی ساری معلومات ہم اس میں ہماروں میں صبح میں آپ صرف ایک ایک اٹھ کو آپ کی جتری ہے صرف ایک اٹھ کو ہماری ریجسٹر pillry جیسے جیسے جو جو آپ کو بتاتے جائیں گے وہ آپ ہمارے ساتھ لگاتے جائیں گے اس کو ہماری ویب perfect پر کے جائیں گے آخر میں آپ کی ساری خاصل کر کرے گا ہمارے پاس موجود ہوگا آپ اپنی پیداوار نہ لیں گے کہ آپ کے کتنی پیداوار آئی پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پیداوار میں کہاں غلطی ہوئی کہاں خامی ہوئی اس طرح ایک اکڑ سے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کیونکہ میں بھی ریسرچ کے ساتھ ٹھٹ کر اپنی پیداوار کو ساٹھ سے ستر من کے درگان لے چکا ہوں الحمدللہ تو اس لیے ہماری مسوچ ہے کہ جو ہمارے فارمر کا جو پنچاک کا پاکستان کا اس وقت پر جو گندم کی ایورج ہے وہ تیس من ہے تو ہمارا رانی بھاول پر کا ہمارے ڈائریکٹر پر کلال سینڈ کا شبہ گندم کا میرا ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کی تیس من پیداوار پر ساٹھ من پر لکھتا ہے یہ جو گیر ہے یہاں پر ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ اس گیر کو کم کیا جائے جو روٹین میں ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ کی جو ہمارے ریسرچ کی ریکمنڈیشن ہے جس طرح ریسرچ کی جو تجاویز ہیں وہ آتاک پہنچتے پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں جو ہماری نئی آنے والی اقسام ہیں تو تقریبا ریسرچ کی تین اقسام آپ کو تین سال بعد ملتی ہیں جو وہاں کی جو تعداد نہیں خداواری ٹکنالوجی ہے وہ تین سال بعد ملتی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تین سالوں کو کام کر کے ہم آپ کو لے آئے ہمارا مقصد ہے کہ یہ تین سال والا جو گیپ ہے اس کو کم کر کے ہم آپ کو گھنٹوں میں لے ہیں جو بھی ریسرچ کی تاندہ ریکمنڈیشن ہیں جو ان کی نئی پروڈکشن ٹکنالوجی ہے اس میں ویڈ ریسرچ اسٹیٹیوٹ فیصلہ پار دکٹر جاوید صاحبی ہمارے ساتھ ہیں جو ان کی تاندہ ترین ریکمنڈیشن ہیں جو ان کے فارم پر جو ان کی ریسرچ میں جو منظور شدہ جو اقسام ہیں وہ ساری ان کے ساتھ جو ان کی پروڈکشن ٹکنالوجی ہے کس طرح وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو تین سال میں نہیں ہم آپ کو اسی سال میں اسی سیزن میں اسی گھنٹے میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنی پیداوار کو بیٹر کریں ہم آپ کو ریسرچ کی معلومات تک تیز ترین رسائی دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی پیداوار بیٹر کرسکیں معمول میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ سیکیو اور پرکٹیسز ہیں وہ جاتی ہیں جو مختلف چینل سے ایکسنشن سے ہوتے ہوتے ترکی پسند کارس کار ترکی پسند کارس کارس سے آپ تک آتی ہیں ہم اس چینل سارے کو بائی پاس کر کے ہم آپ کو ڈیریک ریسرچ کے ساتھ لنک کریں تاکہ آپ ریسرچ کے ساتھ جب اٹیش ہو جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ان کی پیداوار کیسے آتی ہے آپ ان پروسس کو فالو کریں اور اپنی پیداوار بیٹر کریں اس میں آپ سے کسی قسم کی کوئی فیسنگ دی جائے گی کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں ہاں آپ کسی کے ریسرچ یا ریسرچ کے سائنٹس میں ہم آپ سے آپ کے فون پر ڈالیک رابطہ نہیں کر سکے گے آپ کے ساتھ فون پر ڈالیک رابطہ نہیں کر سکے گے ہم آپ کو وٹس اپ پر اپلائی نہیں کر سکے گے ہم آپ کو ذاتی طور پر اس معاملے میں کسی بھی قسم کی سہولیات دینے سے قاسر ہے کیونکہ ہم سب کے لیے جو ٹائم مینیزمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہے اسی لیے اسطماعی طور پر سوشل میڈیا کے لیے آپ کو ارمائے دی جائے گی آپ وہاں سے جو جو پروسسیں ان کو فالو کیجئے گا اور ہماری ویب سائٹ پر اپنی معلومات اپڈیٹ کر دیں اور ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں دیں گے کسی کو ذاتی طور پر کوئی سہولت کوئی اثر نہیں ہوگی اس کے ہماری معذرت آپ صرف ہماری تکنالوجی کو ہمارے سوشل میڈیا پر فارو کریں اس کے لیے جو ہماری ایٹمنٹیشن یہ ہے کہ ہماری آپ یوٹیو چینل کو ہمارے پر سبسکرائب کر لیں تاکہ جہاں جو بھی سٹیپ آئے ابھی کارٹس کا سٹیپ آنے والا ہے جو سٹیپ آئے ہم اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی جو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے آپ چینل پر لنک دوں گے آپ کے پاس فوردگر پر الائٹ آئے گا ہمارے سوشل میڈیا کو آپ لائک کر لیں ہمارے سوشل میڈیا کو آپ لنک کر لیں فیس بک کا ہمارا پیج ہے اگریگرچوڈ ڈاٹ پی کے اس کو بھی آپ لائک کر لیں وہاں سے جو ہماری انفرمیشن لاتی میں گیا آپ اس کو تازہ تریم جو مالوں